اِنَّا هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اَتَّخَذَا إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا سَلَوَاتَ فَرْدِهِ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ مُحَمَّدُ وَعَجِّ الْمَرَدِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةِ اللَّهِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَزِيمِ بروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اتنی مطبرک پاکیزہ محترم اور اس کائنات کی حسین ترین گھڑیوں سے ہم گزر رہے ہیں ستر ستر ہزار فرشتوں کے غول ایک ایک انسان کا آہاتھا کیے ہوئے ہیں سب سے پہلے اس نصیب پر نازاں ہیں ہم اس قسمت پر ہم نازاں ہیں کہ ہمیں رب العالمین نے زندگی میں رمضان المبارک رمضان القریم کی یہ پربرکت پرفیض جو حلول رمضان المبارک ہے منصیب کی ہے انشاءاللہ ہماری گفتگو قرآن سے متعلق ہے اور چند جملے رمضان القریم کے بارے میں پھر قرآن کے بارے میں موضوع انشاءاللہ جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہے تھوڑا وقت ہے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس صحبت کو جس جلسے کو جس سٹنگ کو ہم نے قرآن کے نام پر قرار دیا ہے آج ہم نے قرآن کو اپنا محمان بلائے ہے ہم اللہ کے محمان ہیں اور اللہ کے محمانوں کے ہاں قرآن محمان ہے اور یہ مجید کلام ہے جید کلام ہے مجمل کلام ہے کامل اکمل کلام ہے کوئی چیلنج نہیں ہے اس کلام کے لئے اسی نور اور اسی حسن کے سائے میں محبت کیوں ہم کیوں کہتے ہیں ہم قرآن کو اپنا محمان جو ہے آج خدا کے ہاں ہم محمان ہیں اور ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ قرآن کی محمانی ہو تاکہ ہماری محمانی کی تھوڑی سی عزت اور بڑھ جائے کیونکہ جب اب قرآن کھولتے ہیں تو اس بات کو سوچ کر ہی انسان کے رونگٹرے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک ایک لفظ اللہ سبحانہ وتعالی نے بولا ہے اور پھر جب آپ اس میں کسی کے این جملوں کو پڑھتے ہیں مثلا حضرت صالح نے یہ جملہ کہا حضرت سمود نے یہ جملہ علیہ السلام نے یہ جملہ مثلا حضرت نوح نے یہ جملہ کہا مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا یعنی ایک ایک ورڈنگ ان کی لائف کی پوری کوپی کے ساتھ اپنے لفظوں میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر جو ہے تنزیل کر دیا نازل کر دیا تو سوچیں کہ اس کلام کو دیکھ کر سوچ کر قدرت خدا پر انسان جو ہے نسار ہو جاتا ہے یعنی حیرت میں چلا جاتا ہے کہ اتنی قدرت کا مالک ہے پروردگار کہ ہزاروں سال پہلے جو کسی پیمبر نے جملہ بولا کسی عام انسان نے مثلا شہر پسندوں کی جملے بھی یعنی ان جملوں کو بھی نوٹ کیا گیا جو دشمنوں نے بولے اور انہی کے جملوں کو کہا پھر اس نے یہ کہا جواب بنو تو یہ نہ صرف قدرت پروردگار کے اوپر انسان کا یقین اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے بلکہ اسے اپنے رہنے کے لیے ایسے حسین کلام کو جو پوری کائنات کے سسٹم کو ایک بڑے بیلس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہے گریٹسٹ کریٹر یہ ہے میری اللہ کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنْ تُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدْءُوا شُحَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْ تُمْ صَوَدِقِينَ اگر تم سچے ہو تو پھر یعنی جو کلام کلامیں پروردگار ہے اس کے جیسا کوئی کلام لے آؤ تو یہ آج جو ہماری نشست ہے قرآن کی مہمانی کے ساتھ اللہ کی مہمانی چند جملے اللہ کی مہمانی کے جس عبادت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں رمضان القریم کی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ روزہ غزہ سے نہیں رکھا جاتا کھانے کا محساج نہیں ہے ہاں ہمارے رہنے کے لیے ہمیں کھانا پینا ضروری ہے لیکن روزہ ہمیشہ ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا آپ دیکھیں اور یہ بلی عبادت ایسی ہے کہ یہ کسی بھی مذہب کا ہو سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام جب حبوط ہوا ان کا زمین کے پر اوپر تو آپ نے دعا کے لیے الرب العالمین سے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَ لَنَا كُونَنَّا کی صدا بلند کی اس کی قبولیت کے لیے آپ نے تین روزے رکھے پھر روزوں کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی گرداب میں تھی یعنی سکس منٹس پانی کے اوپر تھی چکر کاٹ رہی تھی اس کو ٹھہراؤ نہیں تھا اس کو ٹھہرانے کے لیے پھر پروردگار عالم نے حضرت نوح سے کہا کر روزہ رکھی جناب نوح علیہ السلام نے تین دن روزہ رکھا تو کشتی کوہ جودی پہ جا کر رکھی یعنی روزہ اتنی پاورفل عبادت ہے اتنی زبردست عبادت ہے کہ ہر نبی نے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے اپنی اس حسن کو اس ڈیوٹی کو اس جو تبلیغ کو یہ اہدے کو تمام جیدوں ان کو سرفراز کرنے کے لیے وہ ایسی عبادت سے اپنے آپ کو مزین کرتے رہے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ حب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو روزے میں انبیاء میں جنہوں نے سب سے زیادہ روزہ رکھا وہ کہتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ وہ اخی داود یثومو نصف الدحر کہ سب سے زیادہ میرے بھائی یعنی حضرت داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے ایک دن روزہ تو یعنی اگر ان کی پوری زندگی میں آدھی زندگی وہ روزے میں رہے اور آدھی زندگی انہوں نے افطار میں گزاری تو یہ مغام جناب داود علیہ السلام نے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو رب العالمین کی بارگاہ میں سائمین کے اندر داخل کرتے ہوئے جناب داود علیہ السلام نے اس مغام کو حاصل کیا دوسرا حدیث میں ہے کہ من صوم ف الحر جو کوئی گرمی میں روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے یم سودا مس کرتے ہیں الملائکت اللہ کے ملک جو ہیں وجہو ان کے چہروں کو ویوبشرو نحوروں نے خوشخبری دیتے ہیں جب یعنی کوئی گربی میں روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو یعنی چہروں کو مس کرتے ہیں مطلب اس کو کسی بھی طرح سے آپ محسوس کر سکتے ہیں ان کے ہاتھوں پر بوسا کرتے ہیں ان کی پیشانی پر بوسا کرتے ہیں ملکے یعنی ملکوت پروردگار روزہ رکھنے والے کو کہ چہرے کے ساتھ چہرہ مس کرتے ہیں ہاتھوں کو چومتے ہیں اور اسے بخشش کی خوشخبری دیتے ہیں تو جب وہ پلٹتے ہیں تو رب العالمین ان ملائکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے پروردگار عالم فرماتا ہے دیکھو تم نے دیکھا کہ اس نے میرے لیے اتنی گرمی میں روزہ رکھا ہے اس نے میرے لیے اس گرمی کو اس بھوک کو اس تپش کو برداشت کیا ہے بھوک بھی ایک تپش ہے ایک گرمی ہے انسان کے وہ تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس نے دنیا میں میری توحید میری محبت میں اس گرمی کو برداشت کیا وہ بھوک کی گرمی ہو یا کسی اور چیز کی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کی گرمی سے اس نجات دوں گا میں اسے جہنم کی گرمی سے خدا ورب العالمین اس بات کے لیے جو ہے انسان سے دعا کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں پروردی گارہ جو ہم نے یہی پڑھا یہی سنا حسن ہے رمضان مبارک جو دعا کبھی مستجاب نہیں ہوتی انسان کی رمضان مکریم اس کی راتیں اس کے دن جتنے صحیفے انبیاء پر نازل ہوئے رمضان مبارک میں ہیں جتنی کتابوں کا نزول ہوا وہ رمضان مبارک میں ہیں سب سے زیادہ کہ جو مکمل گفتگو اور خبر تھی جسے واجب تھا مکمل دین کے ساتھ اپنے نبی تک کامل و اکمل دین لے کر آئے ان کو مہچانے کا تو اسی رمضان مبارک میں ایک ہی شب میں ایک لمحے میں پورا قبورا قرآن قلب ناظرین محمد علیہ السلام پر نازل ہوتا ہے اس لمحے کو لیلت القدر یعنی اس میں لیلت القدر ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم رمضان کریم اور رمضان جو محترم جو احترام اور حسن جو رغبت انسان کے لئے لے کر آتا ہے تھوڑی رمضان مبارک میں دنیا داری کم کر دیں اور ہم اپنے وجود کے اندر اپنی روح کے اندر اس سپیرچوالیٹی کو اس روح کو اس ایمان کو جس روح کی وجہ سے ہم گفتگو کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس روح کو قبی کرنا چاہیے تاکہ روزہ رکھتے ہوئے ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ سکیں جن کو روزے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے ایک سالوات پڑھ لی جواب اللہمہ صلی علی محمد مائی محمد معجد اور ہمیشہ ہمارے آئمہ محبت کرتے ہیں اور یہ امام سجاد الاسلام کا جملہ ہے اللہم الہمنا معرفت و فضل یا اللہ ہمیں ہمیں معرفت اور فضیلت رمضان المبارک کی جو ہے وہ الہام کر دیں وہ عطا فرما دیں الہمنا یعنی ہمارے اوپر یہ الہام کر دیں ہمارے اندر داخل فرما دیں کیا کیونکہ کسی چیز کی قدر اس وقت ہم نہیں کر سکتے جب تک اس کی ہمیں پہچان نہ ہو اس کی معرفت نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عام دنوں میں بیٹھ کر چائے بیتے ہیں گف لگاتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو ہم روزے میں بھی وہی روٹین رکھیں نہیں احترام ہے یعنی دسترخان پورا ٹائم بچھا ہوا ہے برکتوں کا رحمتوں کا جو ہے نا باب فضیلت کھلے ہوئے ہیں رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور بہشت کے دروازے کھلنے کے بعد اس میں انٹر وہی ہوگا جو سائم ہوگا جو روزہ رکھے گا جو اس اس فضیلت کے ساتھ اور نیت کرے مثلا اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوک لگتی ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہمیں پیاس لگتی ہاں بیماری ہو تو ایک الگ ہے قرآن نے ویسے بھی جو ہے وہ اس طرح میں بیماری میں آیات موجود ہیں اس میں منع فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف اور زحمت نہ دیں لیکن ہمیشہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ ایک طالب ان کی حسید سے کہ آپ حضرت دعا ویس کرنی پڑیں آپ کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس کتنی دعا ہے وہ آپ روز پڑتے ہوں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة اللہ اللہ علی عزیم ویدہ سألکا عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة دائی اذا دعانی فلیستجیب لی ویلیؤمن بیل اللہ یرشدون یا غیاظ عند كل قربت یا یا غیاظ عند یا معاذ عند كل شدت یا مونس عند كل وحشت یا رجائی حین تن قطع حیلت یا غیاظ یا غیاظ یہ اتنی میں سمجھتی ہوں اتنی محبت والی دعا ہے کہ جس میں محبت کے ساتھ اللہ کو آباز دی گئی ہے کہ جب کوئی اکیلا ہوتا ہے تو اس کا بہترین ساتھی ہوتا ہے جب کوئی تجھے پکارتا ہے تو سب سے پہلے سننے والا ہوتا ہے جب کسی کا کوئی آثارہ نہیں رہتا ہے تو سب سے زیادہ آثارہ بننے والا ہے یہ اور اتنا حسن ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں عام دنوں میں بھی اس کا بہت تجربہ ہے کہ اگر ہم اس دعائے حضرت عویس کرنے رہی سلام کو اپنی زندگی میں رمضان کریم میں کوشش کر لیں رضا رکھنے کے بعد تو نہ بھوک سے انسان کے احساس ہوتا ہے اور نہ ہی تشنگی کا ایک سلاوت پڑی ہے تھوڑا سا اور وقت چاہ اور ہم قرآن کی طرح چلا اتفاق سے میں نے کوشش کی دو چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ ہم رمضان المعارق میں اگر آپ لوگ وقت پہ آپ دیکھ لیجئے جس وقت پر آپ آئے ہیں اس وقت پر انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اگلی نشست سوچنا پڑے گا کہ ہم افتاری کے بعد ہی رکھ لیں پہلے نہ رکھیں تاکہ تھوڑا بیٹھ سنت لیں لیکن میرے دین میں تھا کہ شاید ہم لوگ قرآن رمضان البرک میں جہاں عام دنوں میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک حرف کا دس نکی سباب ملتا ہے اور پھر رجب المبارک میں اس کا سباب اور بڑھتا ہے شبان الوازم میں اور بڑھتا ہے رمضان الکریم میں بڑھتے ہوئے اس طرح آجاتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں گے تو ایک حرف کے بدلے میں پورے قرآن کی تلاوت آپ نے گویا باقی مہینوں میں انجام دی یعنی آپ کا جو سباب لکھا جائے گا ایک حرف کے بدلے میں پورا قرآن حیرت میں ڈالنے والی بات ہیں یعنی حرف لفظ بھی نہیں حرف الفی بیٹکس کو آپ دیکھیں کون ہے جو ہمارے مو سے نکلنے والے حرف کو اتنا مقام دے دے کہ ہمیں پورے قرآن کے حرفوں کے برابر ثواب عطا فرما دے یہ حسن تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تلاوت اور اس میں قرآن فہمی اور پھر میں یہی تلاوت سورہ مزمل کے اندر جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ایک تذکر ہے ایک کتاب ہے الہام ہے ہدایت ہے نور ہے کوئی ہے جو اس سے اللہ کی طرف جانے کا راستہ تلاش کر سکے کوئی ہے جو اس پر عمل کرے اور میں نے پیچھے جو مجھے بہت پسند ہے وَلَقَدْ جَسَّرْنَ الْقُرْآن لَلَّكَرْ حَلْمٍ مُدْدَقِرْ کوئی ہے جو اس کو پکڑ لے کوئی ہے جو اس کو یاد کر لے کوئی ہے جو اس کو سمجھ لے کوئی ہے جو اس میں فہم پیدا کرے اب ہم آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر سب سے پہلے میرے دین میں سٹنگ کے لیے سب سے پہلے تھا سورہ جمعات المبارک بہت چی دورانی اور روحانی سورہ اجتماعیت کے بارے میں اور انسان کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے قرآن کریم کی جو اس کو سپرچول اپلفٹنگ نہ دے اس میں ہمیشہ سواب ہے اور ریوارٹ ہے مقصد یہ ہے کہ جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر تفسیریں ہیں تفسیرِ موضوعی ہے تفسیرِ ایک وہ عام تفسیرِ لغت ہے جو اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے کے مطلب کے مضابق ہوں چی ہے اس کے بعد تفسیرِ موضوعی ہے اس کے بعد تفسیرِ فلسفی ہے تفسیرِ باچنی ہے تفسیرِ معنوی ہے تو یہ ساری تفسیرِ ہماری دو تین سیٹنگ کی جو ہے نا اس میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم شاید ایک قطرہ ایک ذرہ وہ بھی رب دول مبارک کی کرامت کی وجہ سے شاید انشاءاللہ لے سکیں میں نے پورا قرآن مجھے لف ہے قرآن سے اور مجھے جب بھی وقت ملتا ہے جب بھی ہمارے بزرگ علامہ کی آپ زندگیوں کو دیکھیں جو مراجع ازام یا سی آیت اللہ قرآن کو اپنے سامنے رکھو یعنی ہمیشہ قرآن کو قرآن کو لپیٹ کر بلکل دراز میں بندہ کرو آنکھوں کے سامنے رکھو ہمیشہ جاتے جاتے چلتے پھرتے اس کو دیکھو اور پھر امولا اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اور امام سعید علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو چلتے پھرتے یعنی یہ بھی ایک شفاہ ہے ساتھ شرط بھی لگائی ہے پروردگار عالم نے تو یہاں میں نے پھر اس کے بعد میں نے سوچا نہیں ہم دنیا دار بہت ہیں تو ہم یہ سورہ قیامت کے اوپر گفتگو کرنے چاہئے تو جب آپ ایک سمندر کے اندر جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کدھر سے پانی بھرا جائے ادھر سے پانی بھرا جائے ادھر سے کون سا کوزہ اٹھاؤں کس طرح ایت دی انڈ آف تی میرے ذہن میں آیا کہ سوچتے ہیں سوچتے ہیں ان ٹھیک ہے اور ہم محکمے اوہ دی انڈ آئی دستانوس کی اوہ جو ٹھیک ہے سوچتے ہیں لگو ہم دی انڈ آئی پانی دی پانی ڈی سوچتے ہیں باlar سوچتے ہیں تو اوویسلی قرآن نے کعمت چک کے لئے اس چیز کو دیکھا ہے تو میرے دین میں جو سورہ آیا اس کو کہتے ہیں سورہ نور سورہ نور من قرآ سورت النور اذا ما اتا شیعتا سبعون ملک یستغفرون لہو اللہ اکبر کہتے ہیں کہ بہت ہزاروں قسم کیس کے اندر یعنی سورہ نور کو اگر ہم منطقی فلوسفیکل باتنی انسائیڈ آؤٹسائیڈ سامنے سے کسی طرح سے بھی دیکھیں تو سورہ نور افاف کا سورہ عزت کا سورہ ناموس کا سورہ سورہ نور کنٹرول کرنے کا سورہ سورہ نور کو سمجھے پورے قرآن میں ایک ریموٹ ہے یہ یعنی سورہ نور پیوری فائی کرتا ہے سورہ نور انسان کے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے سورہ نور ایسی سوسائیٹی میں جہاں پر ہم ایسی چیزوں کو فیس کر رہے ہوں کہ بچے ایسے ہیں باپ فکر کرتی ہے بچا ہے اچھا دس سال کا دعا کرو پندرہ سال میں ایسے ہو جائے بیس میں ایسے ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے جتنی خواہشات ایک ماں کی اپنی اولاد بیٹی کے بارے میں سورہ نور آپ کو وہ ساری چابیاں دیتا ہے سارا نور دیتا ہے اور رسول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کسی نے صبح میں یا شام میں سورہ نور کی تلاوچ کی اپنے گھر میں جس کسی نے سورہ نور کی تلاوچ کی جسٹ سکسٹی فور آئیتیں ہیں بہت لمبا سورہ نہیں ہے اور پھر پورے قرآن میں کہا کہ اگر آپ کو رسپیکٹ چاہیے if you need honor رسپیکٹ for your family for your children specially میں بڑے پوائنٹ کے اوپر آنے لگی ہوں ہم اس سوسائٹی میں سوشل میڈیا کے تھرو کہتے ہیں جنسی خواہشات کا کنٹرول جس میں آپ کو ساری طرف سے لوگ جو ہیں آپ کی اولاد کو materialism کی طرف لے جاتے ہوئے ان کو ان کی خواہشات ان کی جو desires اور wishes ہیں جو ان کے وجود کے اندر ان کو negatively ان کے اندر لاکے تو پوری سوسائٹی میں اس کا بلکہ گھر سے ہی چروہ جاتا وہ ایک negativity پھیلا دی جاتی ہے اور وہ پھر out of the track travel کرتے ہیں اور end of the day سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یہ سب سے اس میں پھر رزق بھی ختم ہوتا ہے دولت بھی ختم ہوتی ہے عزت بھی ختم ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں وہ تربیت کے حوالے سے ایک الگ بحث ہے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ اپنے بچے کی عزت سوچتے ہیں کہ میرا بچہ میں دنیا سے چلی بھی جاؤں تو حرام میں نہ جائے آپ سمجھتے ہیں میں کون سے حرام کی بات کر رہی ہوں لڑکیاں بھی حرام سے لڑکوں کو دیکھ لیں لڑکے بھی حرام سے لڑکیوں کو دیکھ لیں حرام میں نہ جائے حرام میں نہ جائے اگر ماں کو یہ فکر ہو یا باپ کو یہ فکر ہو اولاد تو یہاں حدیث ہے پیمبر کی کہ ماں اگر سورہ نور کی تلاوت کر لے صبح یا شام تو رب العالمین اس کے لڑکے اور لڑکی کی عزت اس کو انشود کر دیتا ہے اللہ اللہ محمد و علی محمد بلان صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 مغجل محمد here you see when I you know see different my mother's sisters and you know our community please باجی پری کرے ہماری بچیاں نیکوں today I want to tell you in the presence of محمد اللہ محمد السلام with the respect of قرآن this is حدیث of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم if you want to keep your daughters with respect with ناموس with عفاف with عزت with عصمت with purity تو آپ آرام سے سورہ نور کی راج کو تلاوت کریں اور سو جائیں اگر کسی ماں نے یہ کام کیا صبح یا شام تو پروردی گار آلم آنے والی قیامت تک نسلوں کے اندر سے یہ جس سوسائیٹی میں ہم ان خواہشات اور حرام حرام میں جانے سے خدا انہیں پروٹیکٹ کرے گا حرام میں داخل نہیں ہونے یہ سورہ نور کا کنٹرول ہے کہ if you ریسائیٹ سورہ نور it کنٹرول your even next generations سورہ آپ کے بات آپ کے بات آپ کے بچے آرہیں گرینٹ چلڑن گرینٹ چلڑن اس کے بات تو کیا دیک اللہ نے انکو انکی دادی تلاوات کرتی گئی ہے کہ میرے بچے حرام میں جائیں اس ملک میں اس ملک میں ابھی تو ہر ملک میں ایک ہی جیسا محول ہو گیا لیکن ہمیں سیادہ ہے کیونکہ جو multi-cultural society تو when we see the other religions and other faiths people then we tens of times we think about how we behave how we talk how we meet how we have relation with each other so here you can if you have سورہ and with you Allah will protect your generations and generations and generations یہ یعنی میں سمجھتی ہوں کہ قرآن کی ہر آیت نور ہے یہ آپ کا ایمان ہے نا ہر حرف میں ہر سورہ میں نور ہے کیونکہ خود جو نور ہے رب العالمین کی ذات یہ خود کلام نور ہے رب العالمین کی ذات نے خود اپنے آپ کو کیونکہ خود سورہ نور میں اپنے آپ سے کی ہر آیت نور ہے لیکن ان تمام سوروں میں وہ نورانیت ہے جو رب العالمین کے کلام میں اس میں تاثیر ہونی چاہیے اس کے باوجود پورے سوروں میں نور ہونے کے باوجود ہر سورہ سورہ نور نہیں بنا اس کا مطلب ہے سارے سوروں میں سارے سورہ یہ قرآن کریم میں نور پروردگار کلام پروردگار کا نور موجود ہے مگر جو سارے نوروں سے بڑھ کر this is the book of guidance book of humanity book of اخلاق book of knowledge یعنی قیامت تک کی خبریں کچھ بھی آپ اس میں سے لے سکتے ہیں تو اس پوری کتاب میں آپ کو guidance ملے گی آپ اندھیرے میں آپ کو روشنی ملے گی ہدایت کی کتاب ہے نا قرآن لیکن ہم نے اپنی نشست کو ان 114 سوروں میں سے جو سارے سوروں کے اندر خود نور ہے ہم نے اسے انتخاب کیا اور کہا کہ یعنیت بھی کی پروردگارہ توفیق دے کہ سورہ نور کہ نور سے ہم اپنے وجود اور اپنے علم اپنی روح اپنی نسلیں اپنے علم اپنے ایمان اپنے عقید اپنی محبتیں اپنی خواہشیں اپنے مال اپنے املاق اپنے رشتے اپنے بیہیویرز اپنے گفتگو اپنے ریلیشن ساری چیزوں کو اس نور کی روشنی میں دیکھے کہیں ہم پیچھے کھڑے ہیں اندھیرے میں کھڑے ہیں کہیں پر نہیں ہے تو نور ہے نا آپ کے پاس اور ریموٹ بھی ہے یہ ایسا ریموٹ ہے جو لائٹ بھی دیتا ہے آپ کہیں بھی کھڑے ہوں گے اس کی میں دی رہی میں نے کبھی میڈلس میں اس سے پہلے ایون آئی ہیڈ دیسکشن آن امام حسین کی ولادت کے دن جو ہمارا پروگرام چھا سلاو میں لیکن اس کے اوپر اس طرح ابھی بھی اس کے اندر جو چیزیں ہیں ہم اس تھوڑے سے وقت میں اس کو بیان نہیں کر سکتے لیکن کوشش کرتی ہوں کہ ایک اور اس کا وہی میں نے جو پہلے بولا کہ کوئی اگر اس سورہ کی چلاوت کرتا اور جب مر جاتا ہے دنیا میں تو آپ انشورڈ ہو جاتے ہیں سن 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 بڑی بہترین کمپنی ہے اور جو کمپنی اس میں ریجسٹرڈ کرتی ہے وہ موجود ہے اس کے اندر تو انشاءاللہ پہلا نکتہ تو یہ ہے اس کے بعد دوسرا نکتہ جو نبی پاک حدیث میں امام سادی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مطلب اس سورہ کو پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے تو جب وہ انتقال کرتا ہے لیکن یہ جو آنے والے ہیں ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سورہ نور پڑھی ہے رب العالمین ملائکہ سٹریٹ روی آپ کے پاس آئیں گے چالیس بند گواہی کے لئے رشتہ دار آئیں گے تو ایسے پہ سورہ نور سو امام فرماتے ہیں کہ سیونٹی تھاؤزنڈ فرشتے اسی وقت زمین پر اتریں گے اور جنازے کی مشایعت کریں گے یعنی پیچھے پیچھے چلیں گے آپ دیکھیں کتنی خوش نصیب خاتون ہوگی جس کے جنازے کے ساتھ ستر دنیا کے بندے ہوں یا نہ ہوں لیکن ستر ہزار ملائکہ کی صفحیں موجود ہوں گی کس کی برکت سورہ نور کی برکت سے اور پھر ایسے نہیں ہوں گی ہم لوگ جنازے کے ساتھ جائیں آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں چلا گیا دنیا سے اچھا تھا اچھا تھا یہ تھا باتیں میں نے خود دیکھا قبرستانوں میں بھی دفن ہو رہے ہیں اور ہم آپس میں ہس ہس کر باتیں کر رہے ہیں ایسے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ منظر لیکن حالانکہ وہ منظر ایسا ہوتا کہ آپ خود اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں کہ ایک دن ہمارا جنازہ اٹھے گا ہم گفتگو کے قابل نہیں ہوں گے ہمیں آواز ملائکہ نورانی لہجوں میں آپ کے لئے استغفار پڑے پھر اس کے بعد کہا مناجات کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ستر ہزار فرشتی اگر آپ کے لئے مناجات کرتے ہیں اس وقت تک استغفار اور مناجات کرتے رہیں گے جب تک آپ قبر میں داخل نہیں ہو جاتے یعنی قبر میں داخل ہونے کے لئے آپ دھائیس پاروں کی صرف محتاجی نہیں رہ جائے گی لوگوں کے لئے جو ہم نے رسم بنائی ہوئی ہے قرآن کے لئے حوالے سے کیا ہوگا پھر کہ ہم سورہ نور کے ساتھ اپنے آپ کو انشورڈ کرتے ہیں سورہ نور کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سورہ نور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پچھوں کی تربیت کے لئے ہماری مشکلات کے لئے ہمارے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لئے تو مجھے پتہ آپ روزے میں ہیں افتاری کا ٹائم ہے اور لیکن آپ خود لیٹ آئے ہیں میرے پاس اور بہت کچھ ہے بتانے کے لئے پس پہلی آیت کو میں سمجھتی کی اگر پوری نہیں تو اس کے تھوڑے تھوڑے اجمالاً جو چیزیں ہیں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة چھن دیکھیں باقی سورہ کو پیمبر نے لکھا یا پیمبر کے بعد باقیوں نے لکھا سورہ فاتحہ سورہ بقرہ لیکن سورہ نور کی شان ہے کہ خود خدا خود خود رب العالمین نے کہا سورة چھن بہت کم ایسا استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر کہ خدا خود جس سورہ کو سورہ کہے وہ سورہ سورہ نور ہے سورة چھن انزلناہ وفرزناہ وانزلنا فیہ آیات بیجنات لعل لکم تذکرون پہلی آیت میں ہی نصیحتوں کا ایک پلندہ ہے اور پوری آپ کے عقیدے اور احکام کو کور کر دیا ایک آیت ہے اور آپ دیکھیں پورے ایک آیت کے اندر فرزناہ میں ہمارے احکام آ گئے ہیں جتنے بھی احکام ہیں فقی احکام ہیں آپ کی توضیل مسائل ہے آپ کے نماز کے ہیں روزہ حر زگاہ مسائل آ گئے ہیں جو ہمارے اوپر فرضیت کے لئے آیت بینات آیت بینات وہ تمام اصول دین ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک آیت میں یہ رب العالمین کا ہی کام ہے کہ وہ اپنے ہی کلام میں ایک ہی آیت میں ہماری پوری زندگی کو سمو دے آپ کا سورت سورت کا مطلب سننا چاہتے ہیں یا درود پڑھ لیں سورت سین واوریس سور تین مطلب ہے اس کے سین واوریس سور میں بلندی ارتفاع بلند چرین اونچا چرین کوئی بقام ہوتے اسے کہتے ہیں سور سین واوریس ایک مطلب دوسرا مفسرین بیان کرتے ہیں اس کا سورت سن کہ ایک حصار ہوتا ہے جیسے پہلے زمانوں میں شہر کے گرد ایک فصیل باندھی جاتی تھی تو سور کہتے تھے سور یعنی پورے شہر کے گرد ایک حصار ہے ایک فصیل ہے اس کو توڑ کر کوئی اندر نہیں جاتا وہ حصار کو سور کہا جاتا ہے یا پھر سین واور رے میں تیسرا مطلب کے عام لغت کے حساب سے دکشنری لغت دکشنری کے حساب سے کہ جو آپ مطلب غزہ ہے جیسے روزہ ہے آپ سب کا ایک طرف غزہ ہے اور اس میں سے دس لوگوں نے غزہ کو لے لیا لیکن پیچھے غزہ ابھی ہے دش میں سرونگ کے لیے تو جو لوگ لے جو غزہ بچی اسے سور کہیں سور یعنی تین مطالب آگئے یا تو مطلب بیان ہوا ہے کہ بلندی بلند چھرین یعنی پروردگار عالم نے اپنے ہر کلام کو یعنی سورت الفاتحہ یعنی بلندی کا بلندی پہ فاتحہ یعنی مقام بلند ہے یعنی سورت ایک ارتفاع پہ ہے ایسا ارتفاع ایسی بلندی ایسی انچائی کہ جس تک جتنی انسان کا فہم شعور ability quality سوچ فکر ایمان عقیدہ محبت سمجھ سوچ جتنی ہوگی اس تک وہ جائے گا تو یہ اس ارتفاع کو اس کے ساتھ مخصوص ہے لیکن سورت اب یہ بھی ہے کہ جیسے ہر سورہ complete ہوتا ہے تو اس کے بعد یعنی یہ کلام رب ہے فاتحہ میں دوسرا کلام ہے بچا ہوا کلام بخرا پھر اس کے بعد بچا کلام سورہ نسا پھر اس کے بعد سورہ معجا اس طرح یعنی پھر اس کو دوسرے جو تیسری قسم ہے اس میں بیان گیدت ہے تو یہاں بہترین اس ارتفاع کے حوالے سے ہے کہ سورت ان سل ایک سال آبت پڑھ لیجی بابا سل یعنی ہم نے اس ان بلند چھرین پور ارتفاع اونریبل ہائیسٹ رینک میں جو کلام ہے رب کا ہم نے اسے نازل کیا اس لیے سورہ چن یہ حصار ہے ہمارے ایمان کا انزل نا ہا ہم نے نازل کیا وفرز نا اور اس میں فرائز کی گفتگو کی ہے کہ ہم لوگوں پر فرض کیا ہے واجبات کیا ہیں اور اس کے بعد وانزل نا فی ہے اس قرآن کے اندر انشور ہونے سے پہلے انشورنس کرنے سے پہلے سوچنا کہ مجھ پر فرض کیا ہوا ہے یہ highest level پہ اللہ رب العالمين جو مجھے فرضیت سمجھا رہا ہے کسی بھی میرے میری responsibilities کی میری duties کی اس میں where I am standing here is a time the days when we sit and think each آیہ of قرآن is guiding us how we live in this world no one has a right to choice and choose and design dress for me Allah has already designed Allah has already chosen that so if I am obedient I have to follow that there is no way to leave that way پرواز کر جاتیں اتنا حسن اتنی تاثیر اتنا اثر اتنا نور اتنی افیکشن ہے قرآن کے اندر یعنی میں اس پہ آج کل محرم کے طابقے والے سے ریسرچ کر رہی ہیں ابھی سے تو ابھی لیٹسٹ سائنس اس بات کے لیے کمپلیٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اگری ہے کہ اگر ایک ون ڈراب آف وارٹر پہ آپ بسم اللہ پڑھیں گے اگر وہ بیلینز وارٹر کے ڈرابز میں جائے گا اس ڈراب کا نور اور افیکشن دیفرنٹ ہے water got memory and when you recite water get that memory again and again and survive with that memory effect with this memory ہووئی ہم کہتے ہیں چاہ نہیں بارش سے پانی نے سڑا کی حال کرنا بارش کے پانی سے کیا سوئی ہوں آپ کی کڈنیز آپ جوان ہو جائیں گے بارش کا پانی آپ کو کون کون سی چیزوں کے پاس کون کون سی ایسی دوائیوں سے محفوظ کر دیتا ہے یہ قرآن ہے اور جو ایمان لاتا ہے اور عمل نہیں کرتا قرآن اس کو فائدہ نہیں دے سکتا ہم دعا کرتے ہیں پروردگارا اللہم نبذر قلوبنا بالقرآن اللہم نبذر اعیننا بالقرآن اللہم نبذر صدورنا بالقرآن اللہم نبذر افکارنا بالقرآن اللہم وحشرنا بالقرآن اللہم وحشرنا بالقرآن اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وقت نہیں ہے آپ لوگوں کا دو تین منٹ میں دعا کر لیں سوال پوچھ لیں کوئی ہے میں نے جو میرے ذہن میں تھا ہمیشہ کی طرح خدا ہمیں تشنا ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صرف تفسیر کو آگے لے کر چلیں اس میں سے کچھ لیں اس سے بھی زیادہ تو پلیز ہم سب کو کم از کم اس سورہ کے ساتھ انشورڈ ہونے کے لیے اور اگری اس سے کہہ سکتے ہیں ، تو سکتے ہیں کہ ہم سکتے ہیں۔ کچھ نہ چاہتے ہیں۔ تو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں۔ موسیقی 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 things you can find which you know جب آپ بیچیں گے تو آپ فائنڈ کریں گے نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن کو کھولیں ہم بس عرب سمجھ کر ہم پیچھے ہڑ جاتے ہیں جب آپ ایک ایک لفظ کے ساتھ محبت کریں گے سیرا فاتح مدحرہ کو کاریں گے امام زمان کو کہیں کہ مدد کیجئے آپ مفسر قرآن ہے تو انشاءاللہ ضرور مدد ہوگی اور ہمارے لئے علم کے اور دین کی راہیں کھولیں گی انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے ذہنوں کو ہماری روحوں کو ہمارے عمل کو جہاں محمد وعالی محمد کے صدقے میں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر پہ یہ جملہ کہوں گی کہ اگر کبھی آپ کو آخری وقت میں ابھی آپ افطار کے لئے جائیں گے کبھی آپ کو امام حسین کی یاد نہ آئے تو افطاری کے وقت امام حسین کو ضرور یاد کریں افطاری سے پہلے صلاوات ضرور بھیجیں کہ صل اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلا الارواح التي حلت بفنائک عليک منی سلام اللہ ابدا ما بقيت وبخی اللیل والنحار ولا جعله اللہ آخر الاحد منی لزیاراتكم السلام وعلا الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین وعلا اخوات الحسین وعلا بنات الحسین وعلا حامل لبائل حسین ابی الفضل الاباس سقائے دشت کربلا ابی الفضل الاباس دست حائیتو اسن جدہ ابی الفضل الاباس پروردگار اللہ ہم سب کی حاجات کو بحق محمد وعالی محمد اس متبرک گھڑیوں میں امام حسین کی استشنگی کا واسہ قبول و مقبول فرمائے ہماری اولادوں کو ہمارے وجودوں کو روحوں کو سطر نور سے انشورٹ کرے ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے پروردگارہ انشاءاللہ اور ہمیں محمد وعالی محمد کے سامنے پروردگارہ شرمندہ ہونے سے بچانا ہمیں روزہ رکھنے کی قوت اور قرآن پر عمل کرنے کی فہم اور قوت عطا فرمائے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں سے عجیل فرما اس قبولیت کی گھری میں ہمارے وہ سارے گناہ ماف فرما دے جو امام کے آنے میں رکاوٹ ہیں پروردگارہ ہماری دعاوں کے مشکلہ بحق محمد وعالی محمد